اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہیں مزاج علیہ و خیر ہوں گے حضر دستور آج ہم پھر آپ کے لیے محبت کے سلسلے سے ایک ایسا وظیفہ لے کر کیا ہی ہوئے ہیں کہ اگر آپ اپنے پیار کو ایک دن میں پانا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا پیار ایک دن کے اندر اندر آپ کو مل جائے گا اس کے کرنے کا طریقہ بالگلہ آسان ہے یا کوئی مشکل عمل نہیں ہے اور چونکہ مجھ سے بہت سارے لوگوں نے فرمائش کی تھی کہ آپ کے چینل پر بہت سارے وظائف ہیں لیکن ہم کچھ ایسا چاہتے ہیں کہ جو ہم ایک ہی دن میں وظیفہ کریں ایک ہی دن میں عمل کریں تو ہمارا پیار ہماری محبت ہمیں مل جائے ہمیں جس سے شادی کرنی ہے جس سے ہم نگاہ کرنا چاہتے ہیں یا جس سے ہم ریلیشن رکھنا چاہتے ہیں ہم اسے ایک دن میں پانا چاہتے ہیں تو کوئی ایسا وظیفہ آسان سا وظیفہ بتائیں تو میری عادت ہے کہ جب تک میں کوئی وظیفہ خود بزاتے خود استعمال نہیں کر لیتا میں آپ کے لئے لے کر حاضر نہیں ہوتا ہے ہوتا ہوں اس لئے کبھی کبھی گائے بگائے مجھے گائے پہ بھی کرنا پڑتا ہے ورنہ میں ڈیلی ویڈیوز ڈالتا ہوں لیکن گائے بگائے جو مجھے گائے کرنا پڑتا ہے وہ وجہ جائی ہوتی ہے کہ میں پہلے خود استعمال کرتا ہوں پھر چیزیں آپ تک پہنچاتا ہوں اب اگر کچھ لوگوں کو کبھی کامیابی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی تو اس کے اور بھی سارے چیزیں ہو سکتی ہیں وجہ ہو سکتی ہیں آزاروں وجہ ہو سکتی ہیں ناکامیگی حالانکہ زیادہ تر لوگوں کو کامیابی مل جاتی ہے میں اپنے چینل پر کھول کے بتاتا ہوں کوئی شرم و حیاء لحاظ کی باتیں نہیں کرتا میں آپ سے اپنلی بات کرتا ہوں کہ کوئی دکت نہ ہو لیکن سیونٹی فائی پرسن لوگوں کو فائدہ ہوتے اور کچھ پرسن لوگوں کو فائدہ نہیں ہو پاتا تو اس کے بہت سارے وجہات ہوتی ہیں جیسے بہت سارے مریض کو دوائیں تو کام کرتی ہیں لیکن بہت سارے مریض کو وہی دوائیں کام نہیں کرتی تو مرس بہت سارے مریضوں میں کچھ اور بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے دوائیں کام نہیں کرتی ہیں اسی وجہ سے یہ عملیات کام کرتے ہیں مگر کچھ لوگوں کو فائدہ نہیں دیتے اس کے اوپر اس کی بہت ساری وجہ ہو سکتے ہیں جادو وغیرہ کی اثرات بھی ہو سکتے ہیں یا کوئی بندش وغیرہ بھی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ان کے اوپر عمل صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے ہیں تو اس کے سلسلے سے میں نے ویڈیو بنا رکھ کیے آپ میرے چنل پر عملیات کے بادشاہ چنل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں تو آئیے اس سلسلے سے جو میں بات کرنا تھا کہ اگر آپ اپنے پیار کو ایک دن میں پانا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ کر لیں انشاءاللہ کامیابی ملے گی دیکھیں یہ وظیفہ ایک ہی دن کا ہے ایک ہی دن میں کام کرتا ہے ایک ہی دن میں پورا اثر دکھاتا ہے اور اس کا اثر پوری زندگی کے لئے رہتا ہے یادرہ پوری زندگی کے لئے رہتا ہے اگر آپ شادی وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہترین وظیفہ ہے آپ کے لئے یا اگر آپ ریلیشن میں ہی رہنا چاہ رہے ہیں تب بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اس وظیفے کو کر سکتے ہیں لیکن عذابوں سب آپ کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے میں ایجوکیشنل پروپس کے لیے اس ویڈیو کو بتا رہا ہوں اس ویڈیو کو میں نے خود آزمائیا ہے میں نے ایسے دو مرتبہ آزمائیا اور دوسری مرتبہ آزمائنے کے بعد پھر میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں حالانکہ مجھے اس میں جو کامیابی ملی ہے وہ مجھے ڈیڑھا دن کا وقت لگ گیا تھا یعنی کہ ایک دن اور آدھا دن کا وقت لگ گیا تھا مجھے پورا ریزلٹ ملنے میں لیکن اس عمل کے سلسلے سے یہ مشہور ہے کہ یہ ایک ہی دن میں اپنا پورا اثر دکھا دیتا ہے تو آئیے جان لیتے ہیں کہ اس کو کرنا کیسے اس کو کرنے کے لیے آپ کو ایک سادھے کاغذ کی ضرورت پڑے گی بلکل سادھا کاغذ جس پہ کوئی لکھاوٹ یا کوئی داگ دھبا یا کوئی روشنہی وغیرہ کا دھبا نہ ہو بلکل ساپ سترا کاغذ ہونا چاہیے کوئی لکیر بھی نہیں ہونی چاہیے ایک دم بلینک پیپر جو آٹ والے پیپر ہوتے ہیں وہی لینا ہے فور سائز ہو یا کوئی بھی لے لیا پیپر وہی پیپر لے لینا ہے پیپر لینے کے بعد میں آپ کو زافران کا استعمال کرنا ہے اگر مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں ملتا تو بلک پین کا استعمال کر سکتے ہیں کرنے کے لئے آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے کہ آپ کو ایک دائرہ بنانے دائرہ بنانے کے بعد میں دو لکیرک ہے چاہیے اس کے بعد میں آپ کو اسے نقش کو لکھنا ہے پہلے آپ کو ایک لکھنا ہے پھر تین لکھنا ہے پھر دو لکھنا ہے پھر نو لکھنا ہے پھر تین لکھنا ہے پھر پانچ لکھنا ہے پھر ایک لکھنا ہے پھر چار لکھنا ہے پھر پانچ لکھنا ہے پھر تین لکھنا ہے پھر زیرو ہے یہ زیرو لکھنا ہے پھر تین لکھنا ہے اس طریقے سے آپ کو بنا لینا ہے یہ کسی بھی دن بنا سکتے ہیں بہتر ہے کہ جو میں کی دن بنایا یا جو میں رات کے دن بنایا اس کے بعد میں جب یہ نقش پوری طریقے سے تیار ہو جائے تو یہاں پہ دیکھیں آپ کو نام لکھنا پڑے گا جس کے لئے کرنا ہے اس کا نام جہاں پہ لکھیں گے نام ہندی انگریزی اور اردو میں بھی لکھ سکتے جس کے لئے کرنا پہلے ہے اس کا نام پھر اس کی ماں کا نام بن لگانے یا بنتے لگانے اگر لڑکا ہے تو بل لگا ہے لڑکی تو بنتے لگا گے پھر یہاں پہ اپنا نام اور اپنی ماں کا نام لکھیں بنتے لگا گے اس کے بعد میں اس ساتھے کاغذ کو کرنا کچھ نہیں ہے آپ کو دو وزنی پتھر لے لینے ہیں دو وزنی پتھر لینے کے بعد میں ایک پتھر نیچے رکھنا ہے اس کے بعد تاویز رکھنا ہے اس کے بعد دوسرا پتھر رکھ دینا ہے اسی طرح سے اس تاویز کو گھر میں بھی دبا سکتے ہیں گھر کے باہر بھی دبا سکتے ہیں اگر گھر میں اورتے باہر نہیں جا سکتی مسطورات گھر سے باہر نہیں جاتی ہیں خیجاب والیاں گھر سے باہر نہیں جاتی ہیں تو یہ گھر میں بھی کر سکتے ہیں کرنے کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے دو وزنی پتھر کے نیچے دبا دیں لگن اگر گھر میں پتھر وغیرہ نہ مل سکے تو کوئی لکڑی یا لوہیک یا علماری وغیرہ ہو یا کوئی وزنی چیز ہو اس کے نیچے 27 کو دبا دیں انشاءاللہ اسی دن ایک دن کے اندر اندر اس کو پورا ریزلٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا حالانکہ مجھے اس کا دو دن کے اندر یا دیر دن کے اندر ریزلٹ دیکھنے کو ملا تھا لیکن آپ کو ہو سکتا ہے پہلے دن مل جائیں نہ دیر دن کے اندر آپ کو اس کا پورا ریزلٹ ملے گا کوئی اور مسئلہ ہو تو مجھے آپ ضرور بتائیں میں آپ کی پوری رہنمائی کروں گا ملتا ہوں کسی اور ویڈیو میں جاتا زدیب اسلام علیکم ورحمہ